ہم دنیا کے کتابوں کا کتب کھانا ہے ان کے ذہن کو دیکھ کر لوگ نے کہا کتب کھانا کہا انہیں لائی گری کہا ان کا ذہن فقط ذہن نہیں بلکہ ایک مکمل بنائی ہی بھی لائی گری ہے کیونکہ ہم اگر کوشش کرتے ہیں تو ہمارا بھی ذہن اسی طرح بن سکتا ہے یہاں چونکہ بچوں کی تیدہ زیادہ ہے اس لیے میں آج وہ مثال پیش کروں گا یاد رکھو اگر ہم نے اپنے ذہن کو جس سانچے میں ڈھالا وہ اسی طرح ہمارا ذہن بنتا ہوا چلا جائے گا ایک معاملی پلیٹ لے لیجئے اس کے اندر پانی دالیے کتنا پانی اس کے اندر ٹکے گا تھوڑی مقدار میں پانی ٹکے گا اس کے بعد ایک گلاس لے لیجئے اس میں اور زیادہ مقدار میں پانی ٹکے گا ایک لوٹا لے لیجئے اس کے اندر اور زیادہ مقدار میں پانی ٹکے گا ایک گھڑا لے لیجئے اس کے اندر اور مقدار میں زیادہ پانی ٹکے گا اس سے بھی زیادہ پانی ایک پوری طرح مکمل ٹیانگ بنائیے اس میں کتنا پانی ٹکے گا جتنا آپ ڈالتے جائیں گے لکھ بک دو سو گھڑوں سے زیادہ پانی اس میں ٹکتا ہوا چلا جائے گا اسی طرح ہمارے ذہن کو اسی طرح بنانے کیا ضرورت ہے پلیٹ کی طرح بنائیں گے تو کم معلومات ہمارے ذہن میں رہیں گے اگر فقط ہم گھڑے کی طرح بنائیں گے تو کم معلومات ہمارے ذہن میں رہیں گے ہمارے ذہن کو ایک مکمل ٹیانگ بنائیں گے تو یاد رکھو وہ ٹیانگ اتنی بڑی ہو جائے گی اتنے معلومات ہمارے ذہن میں جمع ہو جائیں گے جیسا کہ مولانا ابو الکلام آزاد کے ذہن میں تھے تو پہلے ہندوستان کے وزیر تعلیم بننا بہت ہی مشکل تھا لیکن اس وقت جو مولانا ابو الکلام آزاد نے وہ خدم اٹھایا تھا کہ سی ایس آئی آر سنٹرل سینٹیفک انسٹیٹوٹ آئینڈ ریسرچ کھڑک پور میں خائم کیا تھا جو دنیا کی تاریخ میں اہم واقع ہے اس میں ایسے ایسے سٹوڈنٹس حصہ لینے لگے شروع شروع میں وہ سٹوڈنٹس فقط دیڑھ سو تک تھے اس کے بعد تیداد تین سو تک ہوئی اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہزار تین سو تک گئی کھڑک پور میں جو انہوں نے سی ایس آئی آر خائم کیا تھا اس کے بعد آئی آئی ٹی انڈیان انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی یہ جب خائم کر دیا تو پوری دنیا میں پہل کا مچ گیا کہ ٹیکنیکل دنیا